اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال آپ سب کا ٹھیک ہو میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سب پر وفہ provided میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدلللہ اور 55 کی مرمہ بہر طور پر آنجی سیون پیفٹین کا کہا تھا ہاں بس ٹائم تھوڑا بطا آگے پیچھے ہو جاتا ہے بٹ یہ ٹائم اچھا ہے قدریں بہتر ہے جتنا زیادہ ٹائم ہوتا جاتا ہے اتنا بندہ سست ہوتا جاتا ہے بسیقلی جی بلکل ایسا ہی ہے اوکے کس نے کس نے ایسایمن نمبر ون سمیٹ کروا دی ہے اور جو ہے دونوں لیکچرز بلکہ میں نے ایک ویڈیو دوبارہ بھی بنا دی تھی وہ واش کر لی ہے اللہ علیکم اسلام اچھا ہیری گل کو آواز نہیں آرہی کوئی اس کی ہیلپ کر دے اس کو جو ہے پی ایم میں بتا دے یا گروپ میں پوسٹ کر کے بتا دے وولیوم بسیقلی کٹ نہیں ہو رہا ہوتا میں جو ہے سب کو دیکھ رہا تھا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے وولیوم نہیں کہت ہو رہا ہے بسیقلی آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہرہا ہوگا جی میں الحمدللہ آپ سنو اوکی ایک اور نا گروپ میں پوست کر دے کہ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی والی مسلم میں بلکل ٹھیک ہوں جی اوکی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کتنے لوگ جو ہے وہ join ہو رہے ہیں اور وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں بسکلی اوکی میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا ابھی تک ابھی تک میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو لے دیتا ہوں یار زبیر کازمی زیشان آیاز عثمان عصاف جمال وقار یہ ہی مجھے نظر آ رہے ہیں اوکی اب ٹھیک ہے آپ کا نام لے لیا ہے یار ہر وقت نام نہیں لے سکتا میں سب ہوں کا ٹھیک ہے وقاس محمود ٹھیک ہے عبدالمنان اوکی یہ ٹھیک ہوگا اچھا لاسٹ ویک تک میں نے آپ لوگوں کو بلکل بیسک کیورڈ ریسرچ کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے اور لاسٹ ویک تک میں نے آپ لوگوں کو جو ہے یہ کہہ لو کہ ایک تو پلیننگ کرنا سکھائی پھر آپ لوگوں کو کیلکولیشن کرنا سکھائی پھر آپ لوگوں کو گول اچیو کرنا سکھایا میں نے اپنے ذر سے پوری کوشش کی ہر چیز آپ لوگوں کو واضح کر دوں ٹھیک ہے جو بیسک ہوتی ہے بسکلی جو پتہ نہیں ہوتا ہے انسان کام سٹارٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے اچھا کیورڈ ریسرچ کرنے کیلئے نا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ آپ کے ذہن میں کوئی کیٹیگری کوئی نچ کوئی کیورڈ کوئی ٹاپک کوئی فیلڈ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوتا ہے ڈین آپ کیورڈ ریسرچ سٹارٹ کرتے ہو لائک آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ جب ایسیو کروگے تو آپ ہیلتھ کی سائیڈ بنا ہوگے ٹھیک ہے کچھ نہ سوچا ہوگا میں فیشن کی سائیڈ بنا ہوں کچھ نہ سوچا ہوگا کہ میں گیم کی گیمنگ سائیڈ بنا ہوں ہر بندے کا اپنا ایک تھنکنگ ہے اپنی ایک سوچ ہے وہ سوچ کے مطابق ایسیو کی ٹریننگ لینے آیا ہوئے اب آپ لوگوں کو خوشکبری دیتا جاؤں میری ٹریننگ میں موٹیویشن بھی ہوگی خوشکبری بھی ہوگی اور نئی چیزیں بھی ہوگی انشاءاللہ اوکے الحمدللہ جب آج میں نے ایک سروے کیا سروے کہلو یہ کہلو کہ میں نے سٹوڈنٹ سے پوچھا جب کہ چاروں بیچ کی جو میرے سٹوڈنٹ تھے نا ان سب سے میں نے پوچھا کہ جو ہے کس کی کس کی ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے کون کتنا کام کر رہے ہیں تو بہت سٹوڈنٹ صبح جو ہے آن لائن نہیں تھے تو جو آن لائن تھے نا ان میں سے ایک سٹوڈنٹ تھا الحمدللہ وہ بتا رہا تھا کہ اس کو ایک سال کا کونٹریکٹ ملے ہیں ایسیو کا ٹھیک ہے اور الحمدللہ اس ایسیو کا جو کونٹریکٹ ہے اس کو جو کلائنٹ سے چارج کر رہے ہیں نا پورے سال کا ٹھیک ہے پورا کونٹریکٹ جو ہوئے دس ہزار ڈالر کا اس کو آرڈر ملے ٹھیک ہے دس ہزار ڈالر پاکستانی کتنے بنتے ہیں پڑتا ہے آپ کو سال کا ایک سال کا پاکستانی ایک سال کا جو ہے دس ہزار ڈالر کا اس کو آرڈر ملے ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے ایک اٹھارہ ہزار کا آپ کورس کر کے اور آپ کو جو ہے دس ہزار ڈالر کا آرڈر ملتا ہے ٹھیک کلائنٹ نے اس کو دیئے ایسیو کا پورا پروجیکٹ دی ہے ایک سال کا ٹھیک ہے یہ حقیقتا بتا رہا ہوں دیکھو مجھے مجھے اپنی طرف سے باتیں گھڑنے کی طرف ضرورت نہیں ہے نہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے جو بات بھی کہوں گا نا تو آپ ویریفائی بھی کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ صرف اور صرف بات ہے کہ یقین کی اس نے ایک بہت بڑی پوسٹ کی تھی اپنے فیس بک وال پہ ٹھیک ہے اور اس نے کہا تھا کہ اس نے بہت جگہوں پر ٹریننگ لی ہے مگر یہ لاسٹ ٹریننگ تھی جو اس نے کہا کہ میں نے سر فیزان کے پاس لیا سارے یہاں پر تھگ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ جو پروپر ٹریننگ لے لے گا نا اس کو باقی میں فائدہ ہوگا اگر وہ کام کرنے والا بندہ ہو ٹھیک ہے اور وہ فور فگر انکم ایڈ سنس سے کمار ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور جو ہے اس کو ڈریکلی آرڈر مل گیا ہے دس آزار ڈالر کا ایک سال کا ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف یہ بات ہے کہ اللہ پہ یقین ہو اپنی سکلز پہ یقین ہو اپنے اندر اعتماد ہو ٹھیک ہے اور آپ یہ نہ ہو کہ آپ یہی ہر وقت جس تجو میں رہو کہ میں نئی سے نئی ٹریننگ کیوں جس کی ٹریننگ بھی آپ لے رہے ہو میری ٹریننگ لے رہے ہو پھر میرے علاوہ کسی اور کی ٹریننگ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ اس کو ایمپلیمنٹ کرو جو آپ کو سکھا دیا ہے کیونکہ یہی ایسیو ہے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ویک تک جو میں نے آپ لوگوں کو سکھایا وہ تھا بالکل بیسک اور اس میں بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے ٹاپک نہ ملا ہو یا ملا بھی ہوگا اس کا ایشو آیا ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں میں سیکرٹ ٹول یوز کرتا ہوں جس کا نام ہے فلپا ڈاٹ کاؤم فلپا ڈاٹ کاؤم میرا سیکرٹ ٹول کیوں ہے اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں لیسٹ تو بہت لمبی ہے میرے سٹوڈنٹ جو ہے سٹم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے پائیور کی ٹریننگ دے رہے ہیں ایڈ سنس کی ٹریننگ دے رہے ہیں انہوں نے مجھ سے ہی سیکھا ہے ٹھیک ہے اور سی پی اے کی ٹریننگ دے رہے ہیں ہاں جی ہاں جی سی اے کی ٹریننگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے سی پی اے کی ٹریننگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانے سے ویریفائی کر لو آپ لوگ سب جانتے ہو میرا سٹوڈنٹ کیا کیا نام ہے اور کیا کیا ٹریننگ دے رہے ہیں ہاں جی الحمدللہ اس کے بعد یہ ہے فلپا ڈاٹ کم یہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹریننگ دے سکتے ہو کیونکہ ٹریننگ دینے کے لیے بسیکلی آپ کو پراپر خود سے آنا چاہیے جن کو آتا تھا انہوں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور جنہوں نے ٹریننگ نہیں دینے تھی انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دی ہے ہر بندے کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکھنے کا ٹھیک ہے یہ ہے ویب سائٹس ٹھیک ہے آپ نے فلپا ڈاٹ کام پہ جا کے جسٹ سوڑ پہ جانا ہے اور سب نے ایکٹیو رہنا ہے کیونکہ میں ایکٹیوٹی چیک کرتا ہوتا ہوں کون بندہ ایکٹیو بیٹھا ہے کون بندہ ایکٹیو نہیں بیٹھا اس کے حساب سے اس کو سپورٹ ملے گی اب کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس ٹاپک پہ سائٹ بناوں دیکھو آپ آجو ویب سائٹس میں جسٹ سوڑ میں یہ وہ ویب سائٹس ہیں جو بک چکی ہیں اور جن پہ ٹریفک بھی تھی ارننگ بھی تھی ٹھیک ہے سپورز یہ ویٹسائیب بلاغ 500000 ڈالور کسی سیل ہی ٹرین ڈاؤن کے لیے سائٹس فائنڈ کرنی ہے جو جسٹ سوڑ میں ہوں تم یہاں سے ویٹی فائد ایڈ سینس میں آجائیں گے ویب سائٹس میں جسٹ سوڑ میں ویٹی فائد ایڈ سنس میں ایک مووی پوسٹر ٹھیک ہے انسین ویزن ڈاٹ کون مسٹر پول ڈیزائن مک اچھا پول ہم اب ہمیں پتا ابھی تک نہیں چل رہا کس ٹاپک پر سائٹ بنائیں یا کس ٹاپک پر سپوس کیورڈ ریسرچ کریں یہ دیکھو اس کی ڈسکرپشن میں سارا بتایا ہوگا کیا ہے ایک تو سائٹ کا نام ہے ور ایب تھری ٹائم پی ہے ٹھیک ہے کون سی آن لائن ٹھیک ہے اچھا ورڈس ایپ پی سی آن لائن بسی کل یہ ورڈ ہے بلوگ ہے اور یہ کس سٹارٹ ہوا ایک سال ہو گیا اس کو اس کا جو منتلی وزیٹر ہے نا 171 سٹارٹ ہوا 631 نومبر میں 2000 پھر 3000 9000 پھر 17000 18000 یعنی کہ 15000 پلس میں وزیٹر گیا اس کا بی آچ جس ویب سی ارن ریونیو وید گوگل ایڈ سنس ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ کیویڈ ریسرچ کریں ایڈ سنس کے اوپر اگست 2015 سپکمبر 2014 میں 300 ڈالر ارن کیا 10 ڈالر اس طرح کرتے کراتے یہ اس نے 400 ڈالر کو بھی ڈچ کی ہے 403 ڈالر 438 ڈالر ٹھیک ہے اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سیڈ کس ٹاپک پر ریلیٹیڈ ہے ویٹس ایپ کے ٹاپک پر ریلیٹیڈ ہے اچھا اب میں آپ لوگوں کو چک کرواتا جاؤں کہ یہ کس کس کی وڈ پر کام کر رہی کس کی وڈ پر یہ سائیڈ رینک کر رہی تھی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو تھرڈ لیکچر میں ہی پی ٹول دینے جا رہا رہا ٹھیک ہے کمپی ٹیٹر انالیس اس میں چیک کریں گے کی وڈ کی ٹھیک آپ لوگوں کو اس کی ایکس مل جائے گی آپ لوگ بھی اس طریقہ کار سے بھی کی وڈ نکال سکتے ہو بس لی ٹھیک ہے ٹھیک 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 وز ٹھیک ٹھیک اگر آپ نے ایکٹیو رہنے ہے ٹھیک ہے سائٹ کو یہاں پہ انٹر کیا اس کے بعد یہاں لاؤگن پہ بکیا ہے اور میں نے اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر لیا ہے دیکھتا ہوں یہ حالا میرا چل رہا ہے نیٹ شاید سلو ہوگا آج اوکی اوکی یہ ذرا لاؤگن ہو جائے اوکی اب ہم نے جیسے ہی ہم نے لاؤگن کی ہے اس کے بعد ہم نے اب دیکھنا ہے کہ یہ کس کس کیورڈ پہ رینک ہو رہی ہے اب ہم نے اس کے کیورڈ پہ کام کرنے چاہنا ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس آئیڈیا پہ کیورڈ ریسرچ کرنی ہے بسیکلی ٹھیک ہے تو آپ نے خلپا میں ویب سائٹس میں جس سوڑ میں ویریفائیڈ ایڈ سینس میں جو جو سائٹس ابھی بکی تھی ان کو ون بائی ون اوپن کر لیا اور آپ نے سائٹ کو کوپی کیا لنک اس کا اور اسی امرش میں پوٹ کر دیا اس کے بعد یو ایسے یہاں سیلیکٹ ہے یہاں اورگینک سرچ میں پوزیشنز میں چلے جانے آپ نے گوگل کا ڈیٹا بیس میں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے ریسرچ نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو اس کی میں اوورویو دیکھ رہا تھا نا سائٹ کا ٹھیک ہے تو یہ سائٹ کے اوورویو میں یہ بتا رہا تھا کہ نیدھر لینڈ سے اس کو ٹریک مل رہی ہے تو کیوں نہ ہم یہاں سے دیکھیں اگر نیدھر لینڈ ہے تو ہم نیدھر لینڈ جو ہے وہ یہ نیدھر لینڈ میں ہم چیک کرتے ہیں وآلیکم اسلام نیدھر لینڈ میں یہ کس کس کی وڑ پر رین کر آ رہی ہے کیسے پتا چلا مجھے یہاں اینل لکھا ہوا آ رہا ہے یہ اینل یہاں یو ایس سے نہیں لکھا ہوا آ رہا یہاں اینل لکھا ہوا رہا ہے جو کہ پتا چلا رہا ہے اس کی پرشن جو ہے وہ نیدھر لینڈ سے آ رہی ہے یہ بیسیکلی کنٹری کا مقفق ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ نیدھر لینڈ میں رینک کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پوزیشنز میں یہ دیکھیں یہ یو ایل میں نیدھر لینڈ لکھا ہوا آ رہا ہے جس کنٹری میں وہ رینک کر رہی ہے ہم نے اس کنٹری میں اس کی وڑ پر یہ رینک کر رہی ہے کس کس کی وڑ پر یہ رینک ہو رہی ہے پہلے نمبر پر ہے یہ وڈس ہے ٹی سی آن لینڈ فائیو نائنٹی فائیو کی وڑ پر یہ رینک کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھ اب یہ دیکھو یہ جتنے بھی کی وڑ ہیں نا ٹھیک ہے یہ جتنے بھی کی وڑ ہیں آپ ان پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہو بسکلی ٹھیک ہے اور یہ ایسی ایم رش ایک ایسا ٹھول ہے کمپیٹیٹر انالیسز کا جو سب کو یوز کرنا نہیں آتا بٹ جس کو یوز کرنا آ جائے نا اس کے پروارے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا زبردست ٹھول ہے کہ یہ صحیح طرح سے سپائے کر کے ہمیں اتنے کی وڑ پر رینک کر رہی ہے یعنی اتنے زیادہ کی وڑ پر یہ سائٹ رینک کر رہی ہے ڈیفرینٹ ویریشنز ہوتے ہیں نا کی وڑ کے ٹھیک ہے یہ اتنے کی وڑ پر رینک کر رہی ہے سائٹ ٹھیک ہے اچھ آپ یہاں سے اس کو آرام سے آپ ڈاؤنلوڈ کرو اور ریسرچ سٹارٹ کر دو یہ ایکسپورٹ کا پٹن ہے ٹھیک 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 ہے � ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ کی ورڈ ہے اور اس یہ یو آرل جو رینگ ہو رہی ہے یہ یو آرل ہے یہ کی ورڈ رینگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس یو آرل پہ اس کی اتنی منتلی سرچز ہیں پہلے یہ پوزیشن تھی اب یہ اس پوزیشن پہ ہے جنہیں کہ گوگل میں سولوے نمبر پہ آئیے سائٹ جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویک میں بتایا تھا پہلا نمبر پہلے پیج پہ دس ریزرٹ ہوتا ہے یعنی کہ سولوے ریزرٹ پہ نظر آئیے سیکنڈ پیج پہ سولوے نمبر اس طرح سے اس کو ہم ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں اور ان کیورز پہ آپ جو اپنی اسینمنٹ بھی بنا سکتے ہو اچھا یہ تو ہو گیا کیورڈ نکالنے کا طریقہ کر کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھا رہی کہ کس کیورڈ پہ وہ ریسرچ کرے اس کے علاوہ لاسٹ ویک میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک فائل شیئر کی تھی کیورڈ ریسرچ کٹیگریز کی کیا آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے سارے مجھے اپڈیٹ کرو یہاں جتنے کی سٹوڈنٹ اس سارے سٹم ایکٹیو ایٹھے ہو میں سب کو دیکھ رہا ہوں اچھا وہاں سے آپ کو آئیڈیا بسکلی مل جائے گا کہ آپ نے کس کس کیورڈ پہ کام کر سکتا ہے اگر وہاں سے نہیں آپ کو کوئی سمجھ آ لی یہ میں نے آپ لوگوں کو اب بتا دی ہے کہ آپ نے اس طرح سے آپ نے سائٹ لینی ہے اس کو ایسے مریش کا آکاونٹ جو ہے مل جائے گا سب کوئی ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کو یوز کر سکو گے اور ریسرچ کر سکو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے تقریبا پر منت کا 80 ڈالر ہے پر منت کا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو فری ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریبا پیج رینک ایٹس ایمپورٹنس ان ایسیو پیج رینک بسیکلی گوگل کی طرف سے ایک سسٹم بنایا گیا تھا ٹھیک ہے کسی بھی ویب سائٹ کی کتنی ایمپورٹنس ہے آؤٹ آف ٹین ٹھیک ہے گوگل کا ایک سسٹم تھا ایک الگوریتم تھا کہ وہ اپ ڈیٹ ہوتا تھا اور کسی بھی ویب سائٹ کو وہ رینکنگ دیتا تھا اس بیس پہ کتنے اتھارٹی ویب سائٹ جن کا زیادہ پیج رینک ہے وہ کسی ایک ویب سائٹ کو لنک دے رہی ہے میری ویب سائٹ ہے سپوز آئی ایم فیزان ڈالک کام ٹھیک ہے اب اس کو how many پیج رینکڈ ویب سائٹ آر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے جب پیج رینک کا کونسپٹ تھا ابھی تو پیج رینک کا کونسپٹ ہو گیا ختم ٹھیک ہے بٹ یہ ڈیفنیشن آپ لوگوں کو لیے آپ لوگوں کو بسیقلی سمجھانا ضروری ہے کیوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے ون سے آؤٹ آف ٹھیک ہے اور زیرو کا مطلب ہوتا ہے نو پیج رینکڈ زیرو اور نو پیج رینکڈ نو پیج رینکڈ بلکو نیو سائٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہوا کرتا تھا اب تو یہ کونسپٹ ہو گیا ختم بٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ گوگل کن کن چیزوں کو دیکھا کرتا تھا یا دیکھتا ہے یا دیکھے گا تو جو جو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سکھاتا جاؤں گا تو آپ لوگوں کو پریویس بھی کور ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پیج رینکڈ کا کونسپٹ کا نہیں پتا تو بسکلی گوگل کسی بھی ویب سائٹ کو پیج رینکڈ دیتا تھا اس بیس پہ کو کتنی آثورٹی سائٹیں لنک دے رہی ہیں ووٹ دے رہی ہیں کیونکہ کو کتنی پیج رینکڈ سائٹیں اس کو لنک دے رہی ہیں ووٹ دے رہی ہیں اس کا لنک کتنی آثورٹی سائٹوں پڑھا ہو گا پیج رینکڈ کیاریٹ پر یہ ریلی اپ ڈیٹ ہوا کرتا تھا بات اب یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہی نہیں ہے تقریبا 2013 سہی اس کے بلکان جوئے کنسپٹ ختم ہو گیا مردن نظر رکھتا ہے آپ اس کو اس سنس میں کہلے آلٹرنیٹیو میٹرکس پر پیج رینگ پیج رینگ کو کس بیسیس پر آپ یہ کہہ لو کہ پاؤنٹ کیا جاتا تھا میر کیا جاتا تھا یا دیا جاتا تھا پاور ٹھیک ہے سٹینٹ آف ویب سائیڈ بیسٹ آف نمبر آف لینکس جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی بتا دے ترسٹ ترسٹ ورثنیس آف ای پیج اس کلکولیٹی بائی تھا انہیریٹنس ان دو میٹرکس کی بیس پر پیج رینگ ملتا تھا اور آپ لوگوں کو اس چیز کا بس کونسپٹ ہمیشہ زہن میں رکھنا ہے کہ جتنی زیادہ آثورٹی سائٹوں سے آپ کو لنک ملے گا آپ کی ویب سائٹ کو لنک ملے گا وہ ویب سائٹ کبھی بھی مار نہیں کھا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آثورٹی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ صدا بہار ہوتی ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کبھی ڈاؤن ہو جائیں گی کہ یہاں سے لنک بھی لے گا ہمیں وہ سپیم ہو جائے گا کیونکہ ہمیشہ گوگل کی کوشش ہے کہ جو سائٹ آئے اس کے سرچ انجن میں انڈیکس ہو وہ اس کو کرول کرے اس کا انڈیکس کرے کرول کرے ٹھیک ہے وہ کوالٹی کی سائٹ ہو سمپل ٹھیک ہے اس کے بعد اب پیج رینگ کے بعد یہ میمبرشپ ایریہ سے ڈاؤن لوڈ کرنی تھی فائل کیٹیگریز والی اچھا آلٹرنیٹیو میٹرکس پر پیج رینگ اس کے بعد پیج رینگ کے بعد جو ہے جس کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا وہ ہے موز آثورٹیز موز آثورٹیز بسیکلی ہوتی کیا ہے ہوتی کیا تھیں کہ ڈومین کی آثورٹی یعنی کہ اوہر آل کسی ویب سائٹ کی آثورٹی کو کہا جاتا تھا ڈی اے یعنی کہ ڈومین آثورٹی اور کسی سپیسفک پیج کو ایک مثال ہے کہ میری ویب سائٹ ہے اس میں آثورٹیز بسیکلی آثورٹیز بسیکلی ڈومین پوری ڈومین کی اوورال کسی ڈومین کو کتنی زیادہ آتھارٹی ملی ہے اس کو ڈی اے کہتے ہیں اور کسی سپیسیفک پیج کو جو آتھارٹی ملی ہے اس کو پیج آتھارٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کا بھی کونسپٹ ٹوٹلی تو نہیں کہہ سکتے بٹ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے آپ یہ کہہ لے سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ تک ختم ہو چکا ہے اس کو اتنا زیادہ معیر نہیں کہہ جاتا بٹ کلائنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں آتھارٹی ڈومین آتھارٹی کو ٹھیک ہے بسیلی پیج رینک تھا تب بھی وہی چیز تھی کہ کتنی آتھارٹی سائٹوں کی وجہ سے آپ کو پیج رینک زیادہ ملے گا ڈومین آتھارٹی جو انکریز ہوتی ہے اور یہ ڈومین آتھارٹی ہوتی ہے آؤٹ آف ہنڈرڈ ٹھیک ہے ڈومین آتھارٹی اور پیج آتھارٹی ٹھیک ہے یا ڈیرو ہوتی ہے جیسے پیج رینک میں ڈیرو یا ڈاوٹ آف ہوتی ہے یا ڈیرو ہوتی ہے یا ڈیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے پیج آتھارٹی بھی سیم ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے آجا یہ دونوں جو کنسپٹ رہے ہیں ہیں نا پیج رینک کے یا ڈومین آتھارٹی کے یہ بسکلی رہے ہیں کتنی زیادہ آتھارٹی سائٹوں کی وجہ سے آپ کو یہ رینکی ملتی ہے پیج رینک ملتا ہے بسکلی یا آپ کو آتھارٹی ملتی ہے یعنی آتھارٹی کی وجہ سے جب آپ کو ووٹ ملے گا تو وہ آپ کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آجائے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا سپیمی سائٹ سے آپ کو لینک نہیں ملنا چاہیے اب جس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس چیز جو میٹرک جو دیکھے جاتے ہیں جن میٹرکس کو دیکھے جاتے ہیں بسکلی وہ ہے ترسٹ فلو اینڈ سائٹیشن فلو یہ میجیسٹک کے کمپنی ہے میجیسٹک.com اس کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں کسی بھی ویب سیٹ کا ترسٹ فلو اینڈ سائٹیشن فلو یہ بھی آؤٹ آف ہندرد ہوتا ہے ترسٹ فلو ہو یا سائٹیشن فلو ہو ٹھیک ہے یہ بھی آؤٹ آف ہندرد ہوتا ہے ترسٹ فلو ہمیشہ کام ہوتا ہے قوالیٹی کے سائٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ترسٹ فلو ہمیشہ کم ہوگا سائٹیشن فلو سے ٹھیک ہے بیسکلی ان دونوں کا سمجھا دے تو مقصد ہوتا ہے ترسٹ فلو سے مرادتا ہے پہلے بتا تو سائٹیشن فلو سائٹیشن فلو سے مرادتا ہے کہ کسی ویب سیٹ کو جو بیک لنک ملے ہیں جو ووٹ ملے ہیں کتنے زیادہ وہ ملے ہیں کتنے زیادہ تعداد میں ملے ہیں یہ تو ہو گیا اب ترسٹ فلو کو اگر میں بالکل سادہ انداز میں بتا رہا ہوں ترسٹ فلو جو ہے وہ بسکلی یہ بتاتا ہے کہ جو کسی ویب سیٹ کو سائٹیشن فلو جو کلکولیٹ ہوا یعنی کہ کسی ویب سیٹ کو جو بیک لنک ملے ہیں ان کا ترسٹ کیا ہے بسکلی وہ کتنے زیادہ ترسٹ ورثی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ سپیمی ہوں گے تو ترسٹ فلو کم ہوگا بہت کم ہوگا ٹھیک ہے like lower than 10 ٹھیک ہے یا اس سے بھی کم نہ ہونے کے برابر ہوگا اور جو سیٹیشن فلو ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے زیادہ بیک لنک کسی سائٹ کو ملے ہیں قوالیٹی کے بیک لنک بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو بیسک بیلکل سکھائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لنکس کیا ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی زبان میں ایسی او کی ایسی او میں لنک کس کو کہتے ہیں جی ایمی ملے ہیں quant ماں سکتے ہیں سپیمی سائٹس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے نا سپیمی سائٹس کے بارے میں میں بتاؤں گا سیکنڈ منت کے اینڈ میں جب میں آف پیج سکھاؤں گا نا تب آپ یہ سوال کریں گے تو میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتاؤں گا کہ سپیمی بیک لنکس بسکلی کہتے کسے ہیں بسکلی سپیمی تائب جو ہوتے ہیں نا بیک لنکس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آتا ہے اور اپنا لنک چھوڑ کے چلا جاتا ہے میں آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں ہوتا کیا ہے جیسے آپ کمنٹس کمنٹس سیکشن ہوتا ہے کسی سائٹ میں اگر انہوں نے کوئی مڈریشن ہی نہیں لگائی ہوئی جن کی ویب سائٹ ہے جن کا بلوگ ہے اگر انہوں نے کمنٹ کے اوپر اپنے کوئی مڈریشن نہیں لگائی ہوئی تو آپ دیکھو گے وہاں پر کتنی زیادہ ویب سائٹوں نے اپنے جو ہے وہ لنکس وہاں پر پبلش کروائی ہوتے ہیں وہ بسکلی کیا ہوتا ہے جب کوئی سائٹ جب کوالیٹی کانشیس نہیں ہوتی نا تو اس ویب سائٹ سے جو ب بیگ لنگ ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ سپیمی بیگ لنگ ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے بڑے سادہ انداز میں بتا دیا جس کو یہ بات سمجھ آگئی نا اس کو پتا چل جائے گا کہ کیوں میں مینویل ورک پہ دھیان دیتا ہوں کیوں میں سوفیر یوز کرنے کا نہیں کہتا سمجھ آ دے گا آپ کو یہ بڑے ڈیپ کونسپٹ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بڑا ایکسپلین کر دیا نا یہ اس طرح سے کوئی آپ کو ایکسپلین کر کے نہیں بتا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوت تب سپیمی جو ہے وہ لنگ ہوتا کیا ہے سپیم بیسیکلی آپ ورڈ دیکھو نا سپیمی بیک لنگ وہ ورڈ خود بتا رہا ہے کہ یہ ویب سائٹ بلکل ناکارہ ہے بلکل بیکار ہے ایک مثال ہے ایک ویب سائٹ ہے اس پہ کوئی بھی جاتا ہے ایرہ غیرہ جا کے اپنی ویب سائٹ کا لنگ دے کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے نہ کوئی اس کو ویریفیکیشن کروانی پڑی ہے نہ کوئی اس نے کیپچا فل کیا نہ اس ویب سائٹ کی کوئی اتھارٹی ہے نہ وہ ویب سائٹ بنانی ہے ہاں جو بلیک ہیٹ جو کرتے ہیں کام بسکلی وہ سپیمی ہی کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی کوالیٹی آپ چیک کاری نہیں پاتے کیونکہ دیکھو سوفٹ ویئر جو بیک لنگ بناتا ہے نا سوفٹ ویئر کوئی انسان نہیں ہے انسان جیسے سپوز میں جو کام کر سکتا ہو نا جو میرے اندر سینس ہے وہ کسی مشین کے اندر نہیں ہو سکتی اس چیز کو تو آپ لوگ سب اگری کرو گے نا جو انسان کے اندر سینس ہوتی ہے سمجھنے کا جو مادہ ہوتا ہے جو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کسی مشین میں تو نہیں ہو سکتی نا ہیلیکاپٹر کے اندر سینس ہوتی ہے چاہے سینسر لگے ہوتے ہیں وہ سینس ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ سینس ہو سکتی ہے کسی مشین کے اندر نہیں ہو سکتی نا ایسے ہی سوفٹ ویئر سے جو بیگ لنگ بنتے ہیں بچکلی میں آپ کو یہیں پہ بات میری جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ کیوں سوفٹوئر سے بیک لنگ بنانا بلیک ہیٹ ہے کیونکہ سوفٹوئر کو نہیں پتا کہ جہاں پر میں بیک لنگ بنانے جا رہا ہوں آیا کہ وہ ویب سائٹ سپیمی ہے یا نہیں ہے چاہے آپ اپنی طرف سے پوری کلکولیشن کر کے ویب سائٹ ایسی وہاں پر ایڈ کرتے ہو سوفٹوئر میں جو کہ کالیٹی والی ہوتی ہیں بٹ میں پھر بتا رہا ہوں کہ سوفٹوئر نہیں سینس کر سکتا کہ آیا کہ وہ ویب سائٹ سپیمی ہے کہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس میں کوئی میٹرک نہیں ڈالتے اور پھر ہر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر دو تین مہینے بعد ایک نیا سوفٹوئر آئے گا پھر آپ چار سزار ایک لاکھ انویسٹ کرو گے سوفٹوئر پہ پھر سے اپنی ویب سیٹوں کی ایسیو کرو گے اور پھر کہو گے کہ میں نے سائٹ رینک کروا لی ایسے نہیں سائٹ رینک ہوتی جس نے رینکٹنگ کروانی ہے اس کو میانویل ایسیو وائٹ ایڈ ایسیو سیکھنی چاہیے جو کہ میں سکھانے جا رہا ہوں یعنی کہ یہ جو کونسیپٹ کرنے چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مدد دیں گی کہ بیسکلی کسی ویب سیٹ کی رینکنگ میں کس چیز کی اہمیت بیسکلی ہوتی ہے گارنٹیڈ رینکنگ کے میں بات کیوں کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سرچ انجن کے اندر کیا چل رہے ہیں گوگل کو کیا چاہیے ہمیں کیا پروائیڈ کرنا چاہیے ہماری ویب سیٹ کو بوسٹ کیسے ملے گا تو یہ ایک slow and steady wins the race یہ رات و رات امیر ہونے والا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کو سمجھ آ جائے گی وہ بیسکلی ارننگ پر کرنے لگ جائے گا میرے سٹوڈنٹس اسی طرح سے ارننگ کر رہے ہیں انہوں نے تین مہینے پہلے لگایا ہے تین مہینے انہوں نے امپلیمنٹ کیے بیسکلی لنک ہوتا کیا ہے اس کو اگر ہم دیفینیشن اس کیسے ہو جانے چاہیں تو کہا جاتا ہے ریفرنس ٹو اینا دور ویب سائیڈ یا سب پیج اس کارڈ اے لنک ٹھیک ہے تو سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں اگر کسی سے میں نے بات کرنے تو میں فون کے ذریعے اس کا نمبر ڈائل کروں گا اور اس سے بات کرنے گا یہ میں نے اس سے لنک کیا ہے سمپل ہے یہ جب ہم انٹرنیٹ کی زبان میں بھی ایسی ایسیو کی زبان میں بھی ایسی ہم لنک کہتے ہیں کہ لنک کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ویب سائیڈ ہمارا ریفرنس اپنی ویب سائیڈ پر رکھتی ہے یا ہم کسی ویب سائیڈ کو اپنی ویب سائیڈ پر منشن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لنک اب ایک مثال ہے ہمیں ایک اپنی ویب سائیڈ کھولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چلیئے بہتر طریقے سے پتہ چلیئے بیڈیا یہ ہے یہ بلو کلر کا ہوا ہے امریکن ایر لائن فلائٹ سیونٹی سیونٹ اس کے میں نے کلک کیا اب اس نے ایک اور پیج کھول دیا یہ بسیکلی لنک تھا اس پیج کا لنک تھا کہاں پڑھا تھا مین پیج پر پڑھا ہوا تھا یہ یہاں پر پڑھا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں لنک اس بڑھ سیمپل ساتھ آمدار ہوں آپ کو پتہ رہا تھا کہ اس نے کوئی کونسیب لنکس کی ٹائپس ہوتی سپ کرنے کی ٹائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایکarel جنک ایکسٹرنل لنکو اس کو کہتے ہیں جو انکمن لنک سٹھو آؤٹگوئنگ لنک اس کو جو لنک ہوں کسی کو دے رہے ہوں یا ہمیں کوئی لنک دے رہا ہو تھاؤں گے اس کو ایک انکمن لنک ہوتے ہیں ایک zrobi شکریل یک ہو گیا ان دونوں لنک کجی جو ٹائپس ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹرنل لنک اور انٹرنل لنکس کیا ہوتا ہے جو ہم نے اپنی ہی ویب سائٹ کو اپنے ہی دوسرے پیج سے لنک دیا یہ انٹرنل لنکنگ کی ہوئی تھی اپنی ہی ویب سائٹ میں ویکی پیڈیا نے ایک اور اپنے پیج کو لنک دیا ہوتا it is card انٹرنل لنکس یہ بڑا سادہ انداز میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جا رہا تھا اچھا پھر لنک کے سٹیٹس ہوتے ہیں دو طرح کے لنکس ہوتے ہیں بسی کے لیے ایک ہوتا ہے دو فالو لنک جس کو فالو لنک بھی کہتے ہیں یا آپ دو فالو موسٹلی دو فالو کہتے ہیں یا آپ فالو لنک کہو گے یا دو فالو لنک کہو گے سمپل تو یہ ایک ٹائپ ہے لنک کی یہ اور سیکنڈ جو پہلے یہ ہوا جب تک پیج رہنگ ختم نہیں ہوا تھا تو دو فالو اینڈ نو فالو کی بہت اہمیت تھی اگر ہمیں دو فالو لنک ملتے تھے ہماری سائٹ جلدی رہنگ ہوتے تھی اگر ہمیں نو فالو لنک ملتے تھے تو ہماری سائٹ پراپرلی رینگ نہیں ہوتی تھی بچی یہ کانسٹ اب ختم ہو چکے ہیں اب چاہے دو فالو لنک کو چاہے نو فالو لنک کو لنک کو ویسے ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ ہے نو فالو یا دو فالو کی کوئی اب ایمپورٹنس نہیں ہے آثورٹی کا لنک کہیں سے بھی مل رہا ہو نا چاہے وہ دو فالو یا نو فالو اس کی اہمیت ہے ساری زندگی یہ چیز یاد رکھنا لائک ہمیں جو ویکی پیڈیا سے بیک لنک ملتا ہے نا ہماری ویب سیٹ کے لیے وہ نو فالو ہوتا ہے ہمیں جو یوٹیوب سے لنک ملتا ہے نو فالو ہوتا ہے یعنی آپ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو کہ جب بھی کوئی آثورٹی سائٹ آپ کو بیک لنک دے گی نا وہ نو فالو دے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آثورٹی سائٹوں سے بیک لنک بنانا چھوڑ دیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نو فالو لنک کی کوئی اہمیت نہیں ہے بسیکلی جس کو پراپر ایسیو کا پتہ ہے نا اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب ڈو فالو لنک ہو یا نو فالو لنک ہو سیم امپورٹنس ہے آثورٹی ہونے چاہیے ایک مثال ایک بندہ کہتا ہے ایک سپوس کوئی جو ہے وہ میں مثال دیتا ہوں کسی بھی ملک کا صدر ہے اگر وہ فون کر کے کسی کا کہہ دیتا ہے سفارش کر دیتا ہے مثال ہے کہ اس کا یہ کام ہو جانا چاہیے تو وہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ اس صدر کو اس جگہ پہ جا کر ان کو کہنا چاہیے کہ یہ کام کرو نہیں تو آثورٹی جو ہوتی ہے نا آثورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آثورٹی کو کوئی رنگ دو آثورٹی آثورٹی ہوتی ہے آثورٹی کہیں سے بھی بیٹھ کے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ڈو فالو اینڈ نو فالو لنک کی ایمپورٹنس ہے اہمیت ہے جس کو اس چیز کی سمجھ آگئی نا وہ اس پہ دھیان نہیں دے گا کہ ہمیں کس طرح کا مل رہا ہے ویسے اگر ہم نے چیک کرنا ہو کہ کوئی لنک دو فالو ہے یا نو فالو ہے ہم سورس کورڈ میں جا کے لنک فائنڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم دو فالو اور نو فالو چیک کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو لنک مل رہا ہے امریکن ائرلائن فلائٹ سیونٹی سیون کو ہوئیے آرہے ٹائٹل تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل رہے لگ یہاں پر کوئی ڈو فالو یا نو فالو کا کوئی لنک کا سٹیٹس نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب لنک کا سٹیٹس نہیں ہے تو یہ دو فالو لنک ہے یہ سٹیٹس نہیں ہوگا یا لکھا ہوگا دو فالو آپ کو باتے کیونکہ میں نے ہمیرے کودنگ دو 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 میں دو دا تیم میں مجھے ساری کوڈنگ ویسے ہی آتی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر اگر لکھا ہوتا ہے rel is equal to nofollow تو it means it is called nofollow link اگر اس کے ساتھ کچھ بھی نہ لکھاؤ کوئی rel کا مطلب ہوتا ہے relation یہ کوڈنگ ہے html کی relation اور یہ بسیقل ایک سٹیٹس ہے یہ سچنین کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ dofollow ہے یا nofollow اگر میں یہ ختم کر رہتا ہوں کوئی بھی status نہیں دے رہا میں نے کہا ہے کہ جو authoritycide ہوتی ہیں وہ automatically آپ کو nofollow link دے رہی ہوتی ہیں آپ زبردستی کسی ویب سائٹ سے dofollow link نہیں لے سکتے یہ ویب سائٹ کے جو moderator ہوتے ہیں ان پر depend کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے جب آپ کسی بھی ویب سائٹ سے link لے رہے ہو تو انہوں نے کیا coding میں رکھا ہوا ہے کہ link جو link ملے دوسرے لوگوں کو وہ dofollow link ہو یا nofollow link ہو جو already ان کے system میں back end پہ ہوتا ہے programming میں ان کے fit ہوا ہوتا ہے آپ یہ کہہ لیں جیسے آپ youtube پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کے description سے جو آپ link لوگے نا وہ nofollow link ہوگا کیونکہ آپ اس کو dofollow نہیں کروا سکتے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ coding تو نہیں change جا سکتے youtube کی ٹھیک ہے آپ hacker تو ہو نہیں ٹھیک ہے تو جو جو بائی ڈیفارڈ سسٹم میں انہوں نے بنایا ہوئے اب سپور یوٹیوب ہے گوگل کے پاس جو گوگل کے پروگرامرز نے back end پہ سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ جو بھی link اپنا description میں ڈالے گا اس کو nofollow status ڈال دو ایک مثال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی بھی فرق نہیں ہے میں دو فالو میرے ایک مو فال میرے ہے ہے ابھی ہے 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 آممم آممم بلکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی لنک ہوتے ہیں وہ دو فالو یا نو فالو اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اور یہ میں نے ایک ویڈیو کی جائے اگر اس میں ایک لنک ہوگا کوئی تو پھر میں آپ کو گائیڈ کر سکوں گا یہ دیکھو یہ انہوں نے ریل دیا ہوئے یہ ریل نو فالو یہ یوٹیوب والوں نے آلیڈی دیا ہوئے ٹھیک ہے سیمپل ہے میں آپ لوگوں کو کونسپ بتا رہا تھا کہ جتنی آثورٹی سائٹی ہوتی ہے وہاں سے جو ہمیں لنک مل رہا تھا ہے موسٹ آف دی ٹائم وہ نو فالو مل رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نو فالو لنک نہ لیں یہ مسکونسپشن خلائی ہوئے لوگوں نے جن کو پراپریسی ہو کا پتہ ہی تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اچھا کی وڈ ریسرچ میں لاسٹ ویک تک جو آپ لوگوں کو میں نے سکھایا تھا وہ تا بلکل بیسک کی وڈ ریسرچ ہے ٹھیک ہے اگر میں نے کہا گیمنگ گیم تکی ورڈ ہے ٹھیک ہے فیشن کا کی ورڈ ہے یہ بیسکل ایک کٹیگری ہے پوری اس میں ہم کی ورڈ نکال رہا ہوتا ٹھیک ہے سب کٹیگریز ہوتی ہیں کٹیگریز کے انگل ٹھیک ہے یہ ہم کہتے کہ نیچ ہے ہماری ہیلتھ ٹھیک ہے اس میں آچھا اب جو ہے بسکلی جو جس کو پراپر ایسیو جس چیز کی آپ نے کرنی ہے جو پراپر اپنے ایسیو میں انٹر ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ آپ کو جن کی ورڈ پر کام کرنا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈ ٹھیک ہے دیکھ آپ ڈریکٹلی میں آپ کو بھی کی ورڈ نکال کر دکھاتا ہوں یہ جو جو بھی کوسٹن کر رہے ہیں نا کینڈلی یہ کوسٹن جو کل کری گا نئے مسال ہے کی ورڈ ہے ہمارا موبائل کرسس ٹھیک ہے اب یہ لانگ ٹیل کی ورڈ نہیں ہے لانگ ٹیل کی ورڈ وہ کی ورڈ ہوتا ہے جو تھری یا مور دین تھری ورڈ کا ہوتا ہے ورڈ پر مشتمل ہوتا ہے بسکلی ٹھیک ہے آپ نے ڈریکٹلی کبھی بھی ایسی کی ورڈ پر کام نہیں کرنا جس جو لانگ ٹیل نہ ہو ان سٹارٹ جب تک آپ چار پانس سائٹیں رینک نہیں کروائی گے اگر آپ لانگ ٹیل کی ورڈ کے علاوہ کی ورڈ پر کام کرو گے نہ تو اس کو رینک کروانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے اس لئے جب بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ نے لانگ ٹیل کی ورڈ کو فائنڈ کرنا ہے موبائل پریسیز ہے ٹھیک ہے اس نیچ پہ اس Liberation پہ میں نے سپوز کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں موبائل پریسیز سے زیادہ کی ورڈ پر کام کروں گا جس پہ میں کام کر سکتا ہوں لانگ ٹیل کی ورڈ یہ چلکہ کے لانگ ٹیل کی ورڈ ہوتے ہیں جو تھری یا مور دین تھری ورڈ پر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے موبائل پرائیس پاکستان یا بیسٹ موبائل پرائیس یا چیپ موبائل موبائل پر سیٹ سپوز یہ کی وجہ ہے یہ جس آپ لوگوں نے آئیڈیاز موبائل پرائیس موبائل پرائیس سپوز میں نے دینا ہے پاکستان میں اور آپ میں نے کنٹری سپیسیفک رہنا ہے آپ نے ورلڈ وائد میں سرچ جیسے ہی آل لوکیشنز آ رہے ہیں اس میں سرچ نہیں کروانا اگر اس میں سرچ کروایا تو آپ کی کیورڈ سے ساری خراب ہو جانا ہے سپوز یہاں پھر میں نے کنٹری سپوز کیورڈ آئیڈیاز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیورڈ آئیڈیاز جانا جا گئے یہ موبائل پرائیس اس اس یہاں سے میں نے پاکستان سسکرائے ابھی اس نے نمجھے یہ کیورڈ ڈکار کے داتی ہے موبائل پرائیس پاکستان سیمسنگ موبائل پرائیس پاکستان میں یہ کیورڈ سرچ ہو رہا ہے اتنی سرچیز ہیں یہ سارا خوش ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھو یہ کیورڈ ہے یہ لاؤنگ دل کیلے ہیں یہ موبائل پرائیس پاکستان یا موبائل پرائیس پاکستان موبائل پرائیس پاکستان موبائل پرائیس پاکستان جسٹ بیس میں ان نہیں لگایا اور اتنا اس میں ڈیفرینس آگیا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسکلی اس کیورڈ کی بہت زیادہ سرچیز ہیں کہاں پر پاکستان میں کیونکہ میں نے کنٹری یہاں سے سرچ کر رہا ہوں سپوز آپ میں سرچ کر رہا ہوں وائل پرائیس پاکستان انڈیا اور یہاں سے میں انڈیا سرچ کر رہا ہوں سپوز تب یہ جو سرچ دکھا رہا ہے یہ انڈیا اس کیورڈ بھی کنٹری سپیسک کیورڈ پر میں کام سپوز سرچ کرنے جا رہا ہوں کہاں موبائل پرائیس پاکستان میں کیورڈ جو پاپولر ہے وہ ہے موبائل پرائیس پاکستان سرچ کرنجھ گیا سرچ کرنجھ گیا سرچ کرنجھ گیا گیا different different set country to country اگر آپ کو کیورڈ ریسلٹ کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم نے ہمارا بڑا ٹائم لگے گا اس میں ہم جو ہے وہ کیورڈ کو دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ مینویل ورکنگ کریں اس مینویل ورکنگ میں مزید ہم جو ہے وہ کیسے کیورڈ پر کام کریں جو ہمارا ویننگ کیورڈ جس میں ہم سائیڈ بنا سکیں ٹھیک ہے اس سارے کام کو کم کرنے کے لیے ایک سوٹ پیر ہے جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے لانگ ٹیل پرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو وائس صحیح ہے یہ وائس وائس کلیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں سکرین کو میں نے خود پاس کیا تھا یہاں پر میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کنٹری کے لیے کیورڈ فائنڈ کرنے چاہ رہے ہیں اور وہ کنٹری آپ نے پلس پہ کلک کر کے وہ کنٹری سیلیک کرنا ضروری ہے اگر ذرا سے بھی غلطی کرتی پوری آپ کے کیورڈ یہ سچ خراب جائے گی ٹھیک ہے سپوز میں یہاں بس سیڈ کیورڈ آ رہا ہوں جس کیورڈ سے ڈلیٹی میں کیورڈ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں سپوز میں کہتا ہوں کہ میرا جو کیورڈ ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں ایکنی پریٹمنٹ سپوز یہ کیورڈ ہے ٹھیک ہے ایڈ پر کلک کیا اس کے بعد جنریٹ کیورڈ اینڈ فیچ ڈیٹا یہ یہاں پر لوڈنگ ہمیں کر کے دکھائے گا اور یہ لانگ ٹل پرو بسکلی میں نے لائف ٹائم والا بائک کیا ہوئے اور اس کی ایکسس جو ہمیں میں وی پی ایس پر دے گوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ایکسس میں وی پی ایس پر دے گوں گا ٹھیک ہے منڈے منڈے سے آن بڑھ ٹھیک ہے ایک سٹوڈنٹ کو میں کہہ دوں گا کہ سب کو وہ ٹائننگ جو ہے وہ اللہ کر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی بیسیلی اسائنمنٹ آپ نے بنا نی ہوگی نا اس وجہ سے ٹھیک ہے ابھی یہ جائے فیٹس کر رہا ٹھیک ہے 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 پچیز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں اس تھری منس کی ٹریننگ کے دوران آپ لوگوں کو فری میں ایکسس ملے گی ہر سٹوڈنٹ کو ملے گی اگر آپ کرنا چاہو گے ورنہ اپنے طور پر آپ لینا چاہو تو آپ لے سکتے ہو بٹ دیکھو جب تک یہ ٹولز نہیں ہوں گے نا انالیسز کے یہ ٹول نہیں ہوں گے آپ کا کام لینڈھی سے لینڈھی ہوتا جائے گا ٹائم زیادہ لگے گا ٹائم زیادہ لگے آپ کے پاس پیوٹ پر آپ نے سائٹ بنانی ہے نا گوگل ایڈسنس کے لیے یا جو بھی آگے میتھل بتاؤں گا کلک بینک ہوگا ایمیزون ہوگا اس کے لیے جو بھی آپ نے کیورڈ جس پہ آپ نے ویننگ کیورڈ جیسے کہتے ہیں جس پہ آپ نے سائیڈ بنانی ہے ڈومین بائے کرنی ہے تو وہ کیورڈ سیلیکٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور لاسٹ منت میں میں آپ کو یہ سارا کام مینولی بھی کرنا چکھاؤں گا کہ آپ نے اپنا ویننگ کیورڈ کیسے چوز کرنا ہے کہ اگر آپ کو لانگ ٹیل پروس آفٹر نہ ہو تب آپ نے کیورڈ کو کیسے چیک کرنا ہے کہ اس کیورڈ پہ آپ کام کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ایک تو آج آپ لوگوں کو میں نے کونسا بتا دیا ہے اسیم رش کا کہ آپ نے اگر کیورڈ آپ کو آئیڈیا نہیں مل رہا تو آپ اسیم رش کو یوز کر لو انشاءاللہ انشاءاللہ جو فالو کرتا جائے گا جو جو سکھا رہوں تو آفٹر ون اینڈ ہاف منت فری لانسنگ سکھاؤں گا اور فری لانسنگ میں ہوگا فائیور تو آپ سب کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اور ایک اور ایناؤنسمنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ it is up to you کہ آپ google adsense کی سائٹ پہ کام کرو اس ٹریننگ میں چاہے آپ clickbank کی سائٹ پہ کام کرو میں سب کے کام کرنا سکھاؤں گا آپ چاہے amazon کی سائٹ پہ کام کرو ٹریننگ میں ٹریننگ میں یہ ایک آپ لوگوں کو بینیفٹ ہے کیونکہ میں ویسے میرے جو پہلے پہلا دوسرا اور تیسرا بیش تھا اس میں میں نے clickbank چاہے وہ کو فوکس کیا تھا یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ clickbank کے علاوہ کسی کو بھی سائٹ نہیں بنا سکتے تھے باقی سب بھی سکھایا میں نے اس میں پھر فورت جو بیش تھا اس کو میں نے adsense سکھایا adsense کے پارے میں میں زیادہ details in depth سکھایا بس بھی but یہ فیس بیش میں آپ لوگوں کے یہ مرضی ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنی جو ہے وہ مرضی کی سائٹ پہ کام سٹارٹ کر سکے گا but ہاں ہاں product بھی آپ بنا سکتے ہو but ہوگا یہ کہ جس کی assignment accept ہوتی جائے گی نا وہ ہی next اگلے step پہ جا سکے گا یہ نہیں ہوگا کہ ابھی assignment آپ کی بنی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ جو ہے کہ میں اس جو ہے وہ assignment پہ اس جو ہے وہ میں monetization option پہ کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے نہیں کرنا تو اگر یہ بات کرو نا کہ confused ہو رہے ہو یا یہ کہو کہ best کونس ہے تو دیکھو best تو ہر method ہے میں تو جو ہے وہ adsense پہ بھی کام کر رہا ہوں clickbank پہ بھی کام کر رہا ہوں amazon پہ بھی کام کر رہا ہوں اپنی product میں نے بنائی نہیں ہے میں مرے پاس time کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں اپنی product بناؤں گا تب بھی جو ہے research میں اسی طریقے سے کروں گا جیسے میں آپ لوگوں کو اس training میں سکھاؤں گا adsense account جو ہے بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا یار clickbank کا account بنانے کا طریقہ بتاؤں گا amazon کا account بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے میں ہی سارا آپ لوگوں کو اس training میں سکھاؤں گا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں سکھاؤں گا but یہ آپ لوگوں کچھ لوگوں کو یہ میں نے option اس لئے رکھا کہ جو fourth batch تھا ان میں سے کافی student کہہ رہے تھے کہ sir آپ adsense پہ کیوں صرف سکھا رہے ہو adsense آپ نے کیوں کہا ہے صرف adsense پہ کرنا ہے اس سے پہلے جو 3 batch تھے وہ کہہ رہے تھے sir صرف ہم نے clickbank پہ کیوں کرنا ہے ہم باقیوں پہ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا کرو جو but میں جس چیز کو prefer کروں گا وہ clickbank ہوگی یا میں جس چیز کو prefer کروں گا وہ adsense ہوگی تو اس training میں آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ یہ benefit ہے کہ آپ جو ہے اپنی مرضی کا کوئی ایک جو منٹائزیکشن آفین چوز کر لو اور اس پر جو ہے وہ research کرو but اس کی assignment آپ کی approve ہونی چاہیئے اگر approve نہیں ہوگی تو کیسے آپ کام کر ہو جائے میں کوئی rdp جو ہے اگر میں کہا ہوں تو اس پہ کرنا ہے تو پھر adsense پہ کام سٹارٹ کرو adsense is the best تو adsense مجھے سب سے ارننگ دیتا ہے ہر منت کی تو میرے لئے adsense ہی best ہے میں سکرین کو pause کر رہا ہوں تھوڑ دیرے کے لئے مجھے rdp میں login ہونا کیونکہ میرا والا یہ جو ہے نا وہ work نہیں کر رہا چکے چکے just a moment تستمید مجھے ریموو کرنے پڑھیں گے جس کو پھر میں ہینڈ آور کروں گا اس کی یہ جو ہے وہ ریسپونسیبیلیٹی ہوگی کہ جو ہے اس پہ کوئی ایسا صورت کرنا ہو جس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کی ریسپونسیبیلیٹی ہوگی کہ وہ اسی کو دیکھے گا ٹھیک ہے اس پہ جانا یہ جو VPS لیا ہوئے بسیقلی میں اس پہ زیادہ میں نے وہ نہیں کیا موڈریشن وغیرہ اس پہ نہیں لگائی جو لانگ ٹل پرو ہے اس کو میں آپ لوگوں کو کل جہیں سے میں کنٹینیو کروں گا کہ آپ نے لانگ ٹل پرو کو یوز کرتے ہوئے کی ورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو تب تب میں یہ اس کا ایشو ختم کرتا ہوں جو بھی اس میں سٹک ہو رہے اس آرٹر بار بار ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے بھی ڈیٹیل اور اپنا وننگ کی ورڈ ہم نکالیں گے انشاءاللہ اور مزید اس پہ ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کل سیم ٹائم انشاءاللہ ملتے ہیں سیون فیفٹین پہ اوکے جی اوکے اللہ حافظ